اس بیچے کے اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ دلی انسا معاملے میں آج چھے کسان نیتاؤں کی ہوگی پیشی دلی پولیس نے آج پوشتاچ کے لیے چھے کسان نیتاؤں کو بلایا ہے کون کون سے یہ نیتا جان لیجے بوٹا سنگھ برجگل درشن پال سنگھ کی پیشی ہوگی راکیش ٹکیت کا بھی نام اس میں شامل ہے شمشیر پندیر سے بھی آج پوشتاچ ہوگی ستنام پننو سے بھی آج پولیس پوشتاچ کرے گی یہ بڑی اپ ڈیٹ اس وقت آ رہی ہے جتیندر شرمہ ہمارے سماداتاں ہمارے ساتھ موجود ہیں چھے کسان نیتاؤں کو نوٹس راکیش ٹکیت کا نام بھی شامل جتیندر کیا خبر برکوش عمیر دیکھئے چھے کسان نیتاؤں کو سمبن جاری کیا گیا دلی پولیس کی طرف سے 26 جنوری کو جس طریقے سے دلی میں یہ انسا ہوئی اس کے بعد دلی پولیس نے اپنی جانچ کافی تیز کر دی ہے اور اس کو لے گر بھوٹا سنگھ برچگل درشن پال سنگھ اس کے لائے راکیش ٹکیت شمشیر پندیر چتنام پننو اور ایک انیہ پننو پندیر ان چھے کسان نیتاؤں کو ابھی نوٹس رف کیا گیا آج میں سوچتاچ میں شامل ہونے کے آدھے یہ رہے ہیں دلی پولیس کی طرف پہ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا یہ ایسائی تی کے سامنے آج بیش ہوتے ہیں یا فیر نہیں جو ہمارے سوچتر بتا رہے ہیں اس کے مطابق راکیش ٹکیت برچگل اور یہ جو درشن پال سنگھ یہ تیرو دلی پولیس کی جانچ میں آج شامل نہیں ہونے جا رہے ہیں اور ساتھی جو شمشیر پندیر ہے سترام پننو ہے ان تینوں کی طرف سے بھی کوئی جواب ابھی تک دلی پولیس کو نہیں دیا گیا ہے جواب نہیں دیا گیا ہے لیکن فلان سنکیت کیا ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی تیندر کیونکہ چھے کسان نیتاؤں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے راکیش ٹکیت کا بھی نام اس میں شامل ہے نوٹس کا کیا مطلب اب ان کسان نیتاؤں کو دلی پولیس کے پاس جا کر اپنے بیان درج کرانے ہوں گے یا دلی پولیس خود آئے گی ان کا بیان درج کرنے دیکھیں دلی پولیس نے ساتھ طور پر یہ بول دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پورا ابدرہ ہوا اس کے پیچھے ایک بڑی ساجش کی اور اس بڑی ساجش کو کون نیتا لیڈ کر رہے تھے اپنے اپنے آندولن کو تو اس لحاظ سے ان سبی کے بیان درج ہونے بہت جروری ہیں دلی پولیس کا کہنا ہے کہ ساجش کی پرتے تب ہی کھلیں گی سبیلی کے بیان درج ہوں گے لہذا پہلے ان کو سمجھ جاری کیا گیا اس میں ان سے بولا گیا تھا کہ تین دن کے اندر اپنا جواب یا تو ای میل کے جاریے دیں یا سامنے پیش کر دیں وہ جواب نہیں دیا گیا اس کے بعد اب ان کو سیدھے طور پر آج کرائیم برانچ کی ٹیم نے جو ایسائی ٹی تفتیش کر رہی ہے اس نے اپنے تامنے پیش ہونے کے آدیش دیئے تاکہ لکھت میں ان کے بیان درج کی جاتے گے ان سے پوچھتا جاتے گے لیکن اب ان چینوں کی طرف سے کوئی بھی جواب کرائیم برانچ کو نہیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے ابھی تک کوئی جواب کرائیم برانچ کو کسان نیتاؤں کی طرف سے جو کی آروپی بنائے گئے ہیں جن کے خلاف اپ آئی آر ہے انہوں نے نہیں دیا ہے اب کرائیم برانچ نے نوٹس جاری کیا ہے چھے کسان نیتاؤں کو کہ آئیے ہمارے سوالوں کا جواب بیجئے دیکھنا ہوگا ان کسان نیتاؤں کا کیا رخ ہوتا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش اور ٹی وی نائن بانگلا پرستود کرتے ہیں پشن بنگال چناؤں پر سب سے بڑا کون کلی What Bengal thinks today دیکھئے تیس جنبری دن بھر تیس جنبری دن بھر